موٹر سائیکل سوار نوجوان کو ایک گلی میں مقامی افراد نے روک لیا اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس کے بعد دونوں فرخوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور سنگباری بھی کی گئی بعض گاڑیوں اور مکانات کو بھی آگ لگانے کی اطلاعات ہیں صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری جمعیت طلب کر لی گئی حالات پر خواب و پانے کی کوشش میں سنگباری کے دوران بھینسہ کے ڈی ایس پی نرسی ماراؤ سرکل انسپیٹر وینو گوپال راو اور مدھول کے سب انسپیٹر اشوق زخمی ہو گئے حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے اس دوران آج 13 جنوری کی صبح نرمل ظلہ کلیکٹر پرشانتی نے تشددس سے متاثرہ بھینسہ پہنچ کر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے تفصیلات حاصل کی انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت ان کی مدد کرے گی مقامی لوگوں کے مطابق جھڑپوں میں سولہ مکانات تیویز بائیک اور چار آٹو کو نقصان پہنچا ہے اس حملے میں پولیس ملازبین بھی زخمی ہے کلیکٹر نے متاثرہ افراد اور پولیس کے اہلکاروں سے بھی ملاخت کی جو اسپتال میں زیرے علاج ہیں انہوں نے اس پی کو فساد کے ذمہ داروں کی شناخت کرتے ہوئے سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی اس واقعے کے بعد متحدہ عادل آباد ظلے میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں ریبین نیوز